ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی کرتی کے سامنے میں سندر سگلہ بنانے والے ہیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک و شیئر کریں چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے نیک میں یہاں پر ساڑھے تین انچ چوڑا یعنی سات انچ پر ہم نشان لگا دیں گے ساڑھے تین انچ کا ڈبل ہوتا ہے سات انچ تو اس لیے سے یہاں پر نشان لگانے کے بعد میں ہم یہاں پر نشان لگائیں گے نشان لگا کے یہاں پر لگا لیں گے کٹ اور بیس سینٹر میں بھی ہم کٹ لگا لیں گے اور ہم نے یہاں پر اپنا یہ میچنگ کپڑا لے رکھا ہے جس کی ہم نے چوڑائی یہاں پر خریب پندرہ انچ لی ہے اور آپ کو اس کو لمبا چوڑائی ناپنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اتنا چوڑا ناپ لیجیے اس طریقے سے کہ ہمارا شولڈر یہاں پر شولڈر تک کپڑا آ جائے اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر کچھ اپنی پیپر فوم پریس کی مدد سے چپکا رکھی ہے تو دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں پر نشان لگانا ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر ایک نشان لگا دیا ہے جس کی ہمیں یہاں پر لمبائی لینا ہے خریب آٹھ انچ آٹھ انچ پر ہم یہاں نشان لگا دیں گے اور یہاں پر ہمیں آدھ انچ لینا ہے اس طریقے سے اور ایک نشان یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر ایک پتلہ سے خریب اتنا کہ ہماری سلائی آ سکے ایک نشان اور لگا دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر اس طریقے سے راؤنڈ دے دیں گے اس ورکار یہاں پر راؤنڈ دے دیں گے اور اس کے نیچے ہمیں اس طریقے سے یہاں پر رکھنا ہے اس کپڑے کو تو دوستو ہم نے یہاں پر اپنا پیچ میں لگا لیا ہے کٹ بیس سینٹر میں اور اپنی کرتی کے بھی بیس سینٹر میں ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے سلائی لے کے آنا ہے اس طریقے سے اور سلائی لے کے تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے اور ہم یہاں پر سیدھے لے جائیں گے بیچ میں سے کپڑا کٹنگ کر کے اور اس کو پلٹ لیں گے تو دوستو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر خریب ڈیر 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 انچ پر نشان لگا دیں گے جہاں میں اپنی لپییں لگانا ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے ہم یہاں پر اپنی سلائی کرتے ہیں شروع یہاں سے لگائیں گے اب جو ہمارا یہ نشان ہے ان نشانوں پر ہم لپییں اس طریقے سے رکھیں گے یہ ہم نے اپنی لپیوں کو بیچ میں یہاں پر جوائنٹ کر رکھا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر رکھ دیں گے اور سلائی لگا لیں گے پھر یہاں پر دوسرا نشان پر لانا ہے پھر ہمیں اپنی اس لپیوں کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے یہ دیان رکھیں ہر نشان پر ہمیں اپنی لپیوں کو رکھ دیں گے اور لپی ہونا چاہیے برابر یہاں پر ہم لاکس سلائی کو روک لیں گے اور یہاں سے کر لیں گے کٹنگ کٹنگ کرنے کے بعد جو ہماری لپیوں کی پیشے کی سیڈ ہے ان کو ہم یہاں سے لکا لیں گے اس طریقے سے اب یہاں سے ہم واپس سلائی لے کے آئیں گے یہ جو ہمارے دونوں سیڈے ہیں ان کو یہاں پر اس طریقے سے ملا کے اور سلائی لگا دیں گے اب ہمیں اس والے مارزن کو ہم کٹنگ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا مارزن چھوڑتے ہوئے اب ہمیں اس کو پلٹ لینا ہے پہلے یہاں پر کٹ لگا لیں گے جس سے جھول بغیرہ نہ آئے سیدھا کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی کرتی کی سائٹ سے نہیں اس پیچ کی سائٹ سے سلائی لگانا ہے ہمیں اپنی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنی پٹی کو تیار کر رکھا یہاں پٹی ڈبل ہے ہم نے سلائی لگا کے ایک سائٹ سے کر لی ہے اوورلاک جس سے دھاگے بغیرہ نہ لکھ لیں اب اس کو ہمیں اس طریقے سے یہاں پر رکھنا ہے یہاں پر خریب ہم ڈیرڑ انچ نیچے کو کر کے اس پٹی کو اس کندی سے ڈیرڑ انچ نیچے کر کے اور یہاں پر ہم لگا دیں گے تو دوستو ہم اس کو سلائی لگا کے یہاں پر جمع لیتے ہیں تو دوستو ہمیں یہاں پر اس کو پریس سے اچھی طریقے سے جمع لیں گے اور اس کو اس طریقے سے یہاں پر پلٹ لیں گے اور یہاں پر ہمیں لگانا ہے کچھ بٹن تو دوستو ہمارا جو ایک کپڑا ہے نیچے کا ایکسٹرا وہ ہم یہاں کندی پر سلائی لگا لیں گے اور اس والی کندی پر بھی سلائی لگا کے اس کو اچھی طریقے سے جمع لیں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے بہت سندر سا بہت پیارا سا اپنا ڈیزائن کر لیا ہے کمپلیٹ ہم نے یہاں پر اپنے کپڑے کے کچھ بٹن منٹ کے یہاں پر لگا لیا ہے اور ہم نے اس پر پریس سے اچھی طریقے سے اپنے نیک کو جمع لیا ہے تو دوستو آپ کو ہمارا ڈیزائن کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے پلیز تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہم ملتے ہیں آپ سے کل نئی ویڈیو نئے ڈیزائن کے سنگ تینکس فور وچنگ موسیقی 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 موسیقی